بسم اللہ الرحمن الرحیم تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر ایلی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اور پاکستان کے گمنام کیروز کو سلام کے نعرہ کمٹ ضرور کی جائے گا دوستو اس وقت امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات کافی زیادہ کشیدہ ہو چکے ہیں کچھ عرصہ پہلے تک روس کی جانب سے انٹرنیشنل معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں دی جا رہی تھی لیکن گزشتہ چھے سے سات سال کے دوران روس نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ مضبوط کر لیا ہے کہ وہ چین کے ساتھ مل کر امریکی سپر پار کو چیلنج کرتا ہوا دکھائے دے رہا ہے دوستو یہ اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سابق امریکی حکومت کی جانب سے بھی روس پر امریکہ میں ہونے والے بدترین سائبر جاسوس حملوں میں ملوث ہونے کا الزام آئد کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ یہ واضح طور پر کلیئر ہے کہ ان سائبر حملوں میں روس کا ہاتھ ہے لیکن سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اس سائبر حملے کی سنگینی کو کم کرتے ہوئے کہا تھا کردار پر شکوک و شبھات کا اظہار کرتے ہوئے چین کے ملوث ہونے کا بھی اشارہ دیا تھا دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سولر وینڈ نامی امریکی ٹیکنالوجی کمپنی کے سافٹویر میں ہیکنگ کا انکشاف ہوا تھا تاہم ہیکنگ کا یہ عمل کئی ماہ سے جاری تھا روس نے اس حملے میں کسی بھی طرح کے ملوث ہونے کی تردید کی تھی اور اس ہیکنگ حملے میں جن امریکی سرکاری اداروں اور ریجنسیوں کے نشانہ بنایا گیا تھا ان میں وہ ادارے بھی شامل ہیں جو امریکی جوہری ہتھیاروں کی نگرانی کرتے ہیں دوستو اس سرکاری ادارے امریکی محکمہ تبانائی کا کہنا تھا کہ اس ہیکنگ حملے سے جوہری ہتھیاروں کی حفاظت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا اور ان کی حفاظت پر کوئی سمجھواتا نہیں ہوا دوستو یہ بھی خیال کہا جارہا ہے کہ برطانیہ سمیت دنیا بھر میں دیگر اداروں کو بھی ہیکرز نے اسی نیٹورک مینجمنٹ سوفٹویر کے استعمال کرتے ہوئے نشانہ بنایا تھا اس حملے کو سن بیس کا نام دیا گیا تھا اور اسے سب سے بڑا سائبر حملہ قرار دیا گیا تھا دوستو امریکہ کی جانب سے روس پر الزام آیت کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ کمپنی اور حکومتوں کے ساتھ ساتھ متعدد امریکی سرکاری ایجنسیوں اور نیٹی کمپنیوں میں یہ وائرس داخل کر کے روس نے بڑے پیمانے پر ٹیٹا چوری کیا تھا دوستو امریکی حکومت کی جانب سے یہ بھی الزام لگایا گیا تھا کہ امریکی سرکاری اداروں میں صحیحیت کرنے کے لیے تھرڈ پارٹی کے سافوئر کا استعمال کر کے ایک کورٹ داخل کرنے کی واضح کوشش کی گئے امریکی محکمہ توانائی کے ساتھ ساتھ اب تک اس جاسوس سائبر حملے سے ہوم لینڈ سیکیورٹی محکمہ خزانہ محکمہ داخلہ اور تجارت سمیت متعدد سرکاری دفاتر کے نیٹ ورک متاثر ہوئے تھے اور دوستو اب اسی بات کو لے کر امریکی صادر جو بائیڈن کی جانب سے بڑے کی واضح طور پر روس کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر سائبر حملوں میں روس ملاوش نکلا تو روس کو سنگین نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے دوستو امریکی حکومت نے کہا ہے کہ ان کی تفتیش کاروں کی جانب سے تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں لیکن ابھی تک تحقیقات کو خفیہ رکھا گیا ہے انہوں نے روس پر الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمارے طرز زدگی کو کبزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کا مزید کہنا تھا کہ روسی صدر ولادمیر پیوٹن ایک حقیقی خطرہ ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ کی جانب سے صرف روسی نہیں بلکہ چین کے بھی سائبر حملوں میں ملوث ہونے کے الزامات آئیت کیے گئے ہیں دوستو امریکی حکومت کی جانب سے اس سے پہلے بھی سائبر حملوں کے حوالے سے روس کے خلاف سخت موقف اپنایا گیا تھا دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو سائبر حملہ روس کی جانب سے کی جانے پر امریکہ واویلا کر رہا ہے اس ہیکنگ حملے میں جسے سین بس کا نام دیا گیا ہے ہیکنگ نے امریکی کمپنی سولر ونٹ کے تیار کردہ نیٹورک مینجمنٹ سافٹ ویر میں ایک چھوٹا سا خفیہ کورڈ داخل کیا تھا جس کے بعد ہیکنگ کو یہ سافٹ ویر استعمال کرنے والی کمپنیوں اور اطاروں کے نیٹورک پر عالی حد تک کنٹرول حاصل کرنے کی رسائی مل گئی تھی تاہم یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہیکرز کی جانب سے اس کورڈ کو ان کمپنیوں کے نیٹورک میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ یا تباہ کو نسرات ڈالنے کی بجائے اسے ڈیٹا چھوٹانے کیلئے استعمال کیا گیا دوزو یہ بھی خیال کیا جارہا ہے کہ اس جاسوسی سائبر حملے میں چند اداروں سے قومی راز، دفعہ سے متعلق امور کی تفصیلات اور دیگر متعلقہ معلومات چھوٹانے کی کوشش کی گئی اگرچہ یہ سافٹویر ڈانلوڈ کیا گیا ہو سکتا ہے لیکن اس کا قطعی کے بطلب نہیں کہ ڈیٹا بھی حاصل کر لیا گیا ہے اس سائبر حملے کے تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ مہینوں جاری رہنے والے سائبر حملے کو روان برس مارچ سے کب شروع کیا گیا امریکی کمپنی سولر وینڈز نے اس سے قبل کہا تھا کہ سائبر حملے میں ان کے اٹھارہ ہزار سے تین لاکھ سارفین متاثر ہوئے لیکن اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ سارفین یا عام شہریوں کے ڈیٹا چوری کرنے کے حوالے سے سائبر حملے کا کوئی مقصد تھا دوزو تین دہائیوں سے زیادہ عرصے سے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ روس سے وبستہ ہیکرز نے امریکی خوفیہ رازوں کو آن لائن چورانے کی کوشش کی دوزو انفرمیشن یا معلومات کی جنگ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن تحقیقات میں روس پر الزامات لگانے کے حوالے سے جو ہتکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں یورپ میں کئی سائبر حملوں کا الزام روس سے تعلق رکھنے والے گروہوں پر لگایا گیا ہے دوزار پندرہ میں فرانس کے ٹی وی فائی مونٹ پر سائبر حملہ ہوا اور اس کے سسٹم تقریباً تباہ کر دئیے گئے اور اسی سال روس کے ایپیٹی ٹوئنٹی ایٹ نامی ہیکر گروپ نے جرمنی کی پارلیمان کی ایوانی زیری کے بڑے پیمانے پر ڈیٹا چوری کر کے راز افشا کیے اور جرمنی میں داخلی انٹیلیجنس کے سربراہ نکاح کے ستمبر دوہزار سترہ کے جرمن انتخابات روسی سائبر حملوں کا نشانہ بنایا گیا اور دوزار اکتوبر دوہزار سولہ میں بلغاریہ میں ایک سائبر حملہ ہوا تھا جس کو اس کے صدر نے جنوب مشرقی یورپ کا شدید ترین حملہ قرار دیا تھا اور اس سے کربل اسٹونیا پر ڈی ڈی ایس حملہ ہوا جسے وزارت دفاع کی ترجمان نے نائن الیون کی مترادف قرار دیا تھا دوزار روس کی سینئر سیاسی شخصیات تنویل مدد سے یورپ میں یورپی یونین مخالف دھڑوں سے تعلقات رکھتی چلی آئی ہیں لیکن امریکہ کی جانب سے روس اور امریکہ پر جو الزامات دھرے جا رہے ہیں اور اب جو امریکہ کی جانب سے روس کو کھلی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور روس کی جانب سے امریکہ کو کھلی دھمکی دی جا رہی ہے اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ اب تیسری عالمی جنگ کا کھاڑا سچ چکا ہے جس کا نکتہ آغاز ایشیا ہوگا اور ایشیا سے اٹھنے والی یہ جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی کیونکہ امریکہ اپنی سپر پارک کی حیثیت کو کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتا اسی وجہ سے اس کی کوشش ہے کہ وہ ہر حربہ ازما کے روس اور چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوک کو ختم کرے اور خطے کے اندر کوئی ایسی جنگ چھیڑ دے جس سے روس اور چین کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا جا سکے دوزرز کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فورز انداباد پاکستان پا انداباد پاکستان کے گمنام گیروز کو سلام اللہ خمبارس موسیقی